مہترمہ مرین نواز صاحبہ جناب صدر رالپنڈی ڈیویزن ملک عبرار صاحب جناب صدر پنجاب رانہ صلی اللہ صاحب اور میرے رالپنڈی ڈیویزن کے بھائیوں ساتھیوں دوستوں اور میری بہنیں جو انتشریف لائی ہیں اسلام علیکم آج آج ہم سب یہاں کٹھے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا رالپنڈی ڈیویزن کا ورکر کنونشن ہے ہم نے صبحی اسیمبلی کے الیکشن بھی نزدیک ہیں قومی اسیمبلی کے الیکشن بھی نزدیک ہیں ہم نے آج بھی جماعت کو یک جا کرنا ہے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی شما نہیں آج ہم حکومت میں ہیں لیکن جن حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی اس سے آپ کو باخبر ہونا بڑا ضروری ہے مسلم لیگ نون نے ان مشکلات کا سامنا کیا ملک کو استحقام دینے کی کوشش کر رہی ہے یقیناً اس کی ایک سیاسی قیمت ہے اور ہم نے الیکشن کی کیمپین میں جو ہمارے ووٹر ہیں اور یہاں مقابلی سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا حمیاب ہوتی رہی ہے جب بھی آزاد الیکشن ہو جب بھی داندلی ہوئی ہے تو ریزلٹ کچھ اور آیا ہے امید ہے کہ اگر یا قومی الیکشن ہو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حمیاب ہوگی آپ کی آپ کی محنت سے ہوگی آپ اضرات نے محنت کرنی ہے اور جو ہمارے بھائی کسی ویسے مایوس ہیں ان کو ساتھ لے کر آنا ہے یہ آج آج ہم نے یہ تہائیہ کرنا ہے کہ ہم نے پوری محنت کرنی ہے ہم نے اپنے حضروں کے اندر صحیح امید ویسے ہیں اور ہم نے ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر پورے رالپنڈی ڈیویزن سے پاکستان مسلم لیگ نون کو قاویاب کرنا ہے میں آپ اضرات کا بہت مشکور ہوں بریم بی بی آئی ہیں آپ نے ان کو عزت بخشی ہے اور یہ جلسہ صرف اپنی تعداد کے حوالے سے نہیں یہ جوش کے حوالے سے منفرد ہے کہ یہاں پر اللہ کے کرم سے وہ لوگ آئے ہیں جو مل کر انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو قاویاب کریں گے آپ اضرات کا بہت بہت شکریہ